موسیقی علاقہ این یوز پولیٹن کے ساتھ میں ہوں راشتہ مونیر خبر شامل کرتے ہیں راولپینڈی سے راولپینڈی کے گورنمنٹ اسلامیہ سکول کا پرنسپل ازار الحق قبضہ مافیا بن گیا اور اہلِ علاقہ کے لوگوں سے بھتہ وصول کرنے لگا محکمہ تعلیم کے افسران بالا اس تمام معاملے سے غافل ہیں اہلِ علاقہ کے لوگ پرنسپل کے خلاف سراپا احتجاج اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف راولپینڈی ایون ٹی وی بشیر ملک سے جی بشیر بتائیں جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں راولپینڈی کا علاقہ ہے آریا مالا اگر میرا کیمرمنٹ یہ دکھا سکتا ہے یہ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول نمبر ایک ہے اور یہاں کا پرنسپل ازار الحق جو کہ قبضہ مافیا بن گیا ہے آئے لوگ لوگوں کو ڈراتا ہے یہ جو جگہ ہے یہ لوگ کافی عرصے درات سے ان کے والدین بھی یہاں پہ ہیں اور ان لوگوں کے بعد ان کی جگہ ملکیت ہے اس کے باوجود بھی ان کو لوگوں کو درات دھمکا کے ان کو پیسے لیتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے یہ جو جگہ ہے یہ ایڈوکیشن والوں کیا اس وقت اہلِ علاقہ جو ہیں سراپا احتجاج ہیں اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ان کے ساتھ آخر یہ کیا ماجرہ سلام علیکم بھائی جانے در ازار و لاکھ صاحب ہر دوسرے دن بندوں سے رابطہ کرتے ہیں مختلف بندوں سے کافی پیسے لے چکے ہیں مجھ سمیت پانچ لاکھ رپیہ انہوں نے لے لیا اور جب میں نے معلومات لی تو یہاں پہ سبتمام لوگ لیگل بیٹھے ہوئے ہیں مالکانہ حقوق ان کے پاس ہیں جب ان کے بارے میں مزید معلومات لی تو یہ زنا کارڈہ انہوں نے اندر کھولا ہوا ہے تیم سو چھتر کی ایف آئیار ہیں ان کے ہوتے ہوئے موجود ہیں جس کے ویسے گھبرا کے میں نے اپنا بچہ بھی یہاں سے اٹھا لیا ہے اس کول میں پڑھانے کے لیے ہم اس کابل ہی ان کو سمجھتے ہیں اچھا مجھے ایک باب بتائیں یہ جگہ اگر کامرمین میرا دکھائی ہے جو جگہ ہے ان کو یہ جگہ ازار و لاکھ صاحب نے دکھائی ہے یہ جگہ ہے آپ کی وہ ان سے لے لی ہیں پیسے اب یہ مہینے بعد جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ تعمیرات ہو رہی تھے اس حوالے سے جو اصل جو اس جگہ کے مالک ہیں جو جدی پشکی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اصل میں یہ جگہ ہے کس کی سر یہ جگہ ساری ملہ تقریبا سب جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر بہت پرانے رہ رہے ہیں یہ جگہ ساری ہماری ہے یہ میرا گھر ہے ادھر یہ سارے ہماری شدار رہتے ہیں بہت عرصے سے رہ رہے ہیں یہ فضول ویسی تنگ کرتے ہیں لوگوں کو ڈیمانڈ وغیرہ کرتے ہیں پیسو وغیرہ اور ساتھ جو ہے یہ جوٹی افیارے کرتے ہیں میرے بھائی پہ جوٹی افیار کی ہیں انہوں نے ایک دفعہ کی ہے دوبارہ کی ہے وہ افیار ان کے خارج ہوگی ہے جیسٹ آپ نے افیار ہی خارج کر دی جوٹی افیار کی تھی وہ بہتدہ ثبوت نکل ہے جوٹی افیار کا ان کے اوپر یہ ویسی تنگ کرتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے تقریباً بہت زمانے سے یہاں پر رہ رہے ہیں مجھے کیا بتا ہے آپ بھی یہاں جنگی پوچھتی یہاں پہ کافی عرصہ دراست ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ آپ نے وقت بھی کی تھی اپنے دو ویل کے لیے یہاں اہل محلہ کے لیے جگہ بھی اس سوالے سے یہ بتائیں یہ جو جگہ ہے کیا واقعی سکول والوں کی ایڈوکیشن والوں کی ہے یا آپ لوگوں کی ہیں جو آپ لوگ آپ کہہ رہے ہیں ہماری جدی پوچھتی ہے آپ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں ہر چیز ہیں اور کیا ماجرہ ہے یہ پرنسپل کیوں ان کو نہ بنا رہے ہیں ان سے پیسے لے سر السلام علیکم بات دراصل یہ ہے کہ سر میں بھی اس سکول میں بڑھوں میری سنتالیس سال عمر ہو چکی ہے میں اسی گھر میں جوان ہوں اسی ملے میں جوان ہوں یہ دیکھا کر سرکار کے جگہ ہوتی یہاں پر ہمارے گیس کے میٹر نہ لگتے بھیجلی کی میٹر نہ لگتے یہاں پر ہمارے برنوٹس آ جاتے اگر کسی کی جگہ کے کوئی قبضہ مارتا ہے تو لازمی ایکشن لیتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے کوئی پروف وغیرہ یہ ہمارے ذاتی جگہ ہے یہاں کے ملک تیر ناظم ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ ٹویل لگوایا میرے سے پوچھ کر لگوایا ملک شکیل آوان وہ میرے گھر آتے تھے ہم اس کے ووٹ رہے ہیں ہمارے ووٹ یہاں کے بنے ہیں سارے ووٹ لیس بنیے یہ سارے جتنی بھی گھار ہیں سب کے ملکانہ کوئی ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا اہل علاقہ جو اس وقت اجاز کر رہتے ہیں ان کا کہنا یہ جدی پوچھٹی جگہ ہونے کے باوجود بھی یہ سکول پرنسپل ناجیس طریقے سے ہمیں ڈرا تمکا کے ہم سے پیسے لے جاتا ہے ایک دفعہ نہیں ہو ایسا آدمی نہیں ہے جس سے چار لاکھ پانچ لاکھ ساس لاکھ پیر نہیں لے چکا انہوں نے اپیر کیا فوری طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے کیمرویر ملک کے ساتھ امیر جماعت اسلامی چنیوٹ کو تشدد کا نشانہ بنانے پر جی ایس پی سمیت تین افراد نامزد اور پندرہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جماعت اسلامی پنجاب کے مرکزی قیادت کا ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ جماعت اسلامی پنجاب کے مرکزی قیادت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پنجاب جرائن کی آماجکہ بن چکا ڈکیتیاں چوری اور قتل و غالت عام ہو چکی ہے انسانی اور عوام کی جان و مال عزتیں غیر محفوظ ہیں جماعت اسلامی پنجاب کی قیادت نے پنجاب حکومت اور ڈی پیو چینیوٹ سے ملزمان کی جلد گرفتاری اور ملزمان کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا چونیا میں تعویز کیوں ڈالے دیور نے بھابی اور بھتیجے کو قتل کر دیا جبکہ بھائی شدید زخمی ہو گیا نواہی گاؤں ڈھکو میں سنگ دل دیور انام اللہ نے بھابی پر تعویز ڈالنے کا الزام لگا کر گھر وانوں پر فائرنگ کر دی تھانا صدر پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہسپتال چونیا منتقل کر دیا ہے جبکہ شدید زخمی عظیم اللہ لاہور منتقل ایسے چو صدر محمد عرفان نے جائے وہ ہوا پر پہنچ کر شواہدی کچھے کیے اور فرار ملزم کی تلاش کے لیے ٹیم تشکیل دی رتو جیرو پرائمیر سکول بنیادی سہولیات سے محروم حکومت سن محکمہ تعلیم کے راوی دھرے کے دھرے رہ گئے حالیہ بارشوں کے تباہ کاریوں کے بعد گرمنٹ پوائز پرائمیر سکول کے ساتھ اور طالب علم مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں کو تین ماہ گزرنے کو ہے مگر شہیدوں کے یہ شہر تیسیل رتو جیرو کا گرمنٹ پوائز پرائمیر سکول نور آباد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے سکول نے گرانڈ میں فرش بندی کا کام تک نہیں کیا گیا جبکہ سکول میں تقریباً تین سو سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سکول میں بچوں کے لیے فانکشنل واش روم ایک بھی مویسر نہیں اور فرنیچر کی شدید قلت ہے بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں متعدد بار ٹی اور تجیرو اور محکمہ تعلیم انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا حجرہ شاہ مکیم کے علاقہ پولیس چوکی جھلیانہ کے انچارج سب انسپیکٹر اعجاز ریاض بھٹی نے محفلے ملاد پر دعویٰ بول دیا نواہی گاؤں جھلیانہ میں سناولہ کے گھر خواتین محفلے ملاد مصطفیٰ منا رہی تھی تانیدار ساؤنٹ میں نات پانی برداشت نہ کر سکا نفی کے ہمراہ سیویل کپرو مشہری کے گھر میں گھس کر خواتین پر بہمانہ تشدد غلیظ غالم گلوچ کرتے ہوئے ساؤنٹ سسٹم اٹھا کر لے گیا متاثرین نے تھانیدار کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے جی پیو اکارہ سے نوچ اس لینے کا مطالبہ کر دیا دادو کے عدالت میں رباب چانڈیو کے والد مختیار چانڈیو دادا کرم اللہ چانڈیو اور چاچا قابل چانڈیو کے قتل کیس کی شنوائی ہوئی جہاں پر موڈل ٹرائل کوٹ دادو کی جانب سے سرداروں اور قرائے کے قاتلوں پر فرد جرم آئیت کی گئی امیر رباب چانڈیو نے ایون ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ عدیہ اور مظلوموں کی جیت ہے کہ ملزمان پر فرد جرم آئیت کی گئی اور عدالت نے تین ڈسیمبر کی تاریخ دی ہے میں یہاں بھی موجود ہوں دادو کی سیشن کوٹ میں ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے یہ ٹرائل کوٹ ہے لادکا نے ہر کوٹ کی طرف سے امیر رباب چانڈیو کے والد مختیار چانڈیو دادا کرملا چانڈیو اور چاچا کابل چانڈیو کی سما سے آج انیس تاریخ ہے تو ہائی کوٹ نے حکم کیا ہے کہ آج یہاں اس کیس میں فرد جرم آئیت کیا جائے تو ابھی یہاں پر دونوں فریق پہنچ چکے ہیں جرم آئیت ہو گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے میں اس پہ الحمدللہ کہوں گی اور سندھ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں حمد کرنے سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں میرے ساتھ جتنا ظلم زیادتی ہوا میرے والد صاحب کو میرے دادا میرے چچا کو دن دھاڑے بے دردی سے قتل کیا گیا میں پانچ سالوں سے انصاف کے لیے دعائیاں دیتی آئی ہوں اور آج عدالت نے فرد جرم آئیت کیا جس میں دو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز جن کا نام سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو ہیں ان سمیت جو بھی قاتل ہیں جو قرائے کے قاتل ان پہ بھی فرد جرم آئیت ہوا اور یہ ایک مظلومیت کی جیت ہے عدالتوں کی جیت ہے اور اس سے ایک پوزیٹیف پیسج جا رہا ہے سب مظلوموں کے پاس کہ آپ حمد کریں اور یہ پلیٹ فارم مظلوموں کے لیے اویلیبل ہے سب کو انشاءاللہ انصاف مل سکتا ہے اگلی جو تاریخ ہمیں ملیے تین ڈیسمبر کی تاریخ ملیے اور انشاءاللہ تین تاریخ میں ہم آئیں گے اور اپنا کیس آ کر پرسو کریں گے مجھے امید ہے کہ تین منس کے اندر اندر اس ٹرائل کا اس کیس کا فائنل ڈیسیشن آئے گا آپ نے سنی یہاں ٹرائل کوٹ میں امیر عباب چانجو کی باتیں میں ہوں ایون ٹی وی دادو ڈسٹرک رپورٹر اسکر خان والا مانا والا دو گروپس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ درینہ دشمنی کا شاکسانہ مخالفین کی اندہ دن فائرنگ فائرنگ مرزا عابد بیگ اور مرزا امین بیگ کے درمیان ہوئی فائرنگ سے مرزا امین گروپ کے دو افراد جانبہک اور ایک شدید زخمی ہو گیا شدید زخمی ہونے والوں کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل منتقل کر دیا گیا پولیس نے جائے وکوا پر پہنچ کر جانبہک ہونے والوں کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مورٹم کے لیے ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا ٹینڈو جام میں علاؤدین صدیقی چرسٹ کے زیر احتمام قبلہ الہاج پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب سجادہ نشین دربار آلیہ نیرہ شریف کی خصوصی ہدایت پر خلیفہ صوفی راو محمد رضا نقشبندی کے زیر نگرانی لوگوں میں روشن تقسیم کیا ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت بلا تفریق جانی رکھیں گے جان نشین حضور شیخ العالم حضرت خواجہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب سجادہ نشین دربار آلیہ نیرہ شریف سرپرستہ علیہ علاو دین صدیقی ٹرسٹ و سرپرستہ علیہ نور ٹی وی آپ کے حکم پر آج ضرورت مند لوگوں پر لوگوں میں ٹنڈو جام کے دارال علم صدیقی میں ہیں سیکڑوں کی تعداد میں فوڈ پیکس راشن بیک کی شکل میں تقسیم کیے جارہے ہیں یہ جو آج پرگرام ہوا ہے جو پیرہ علاو دین صدیقی ٹرسٹ کے طرف سے جو ہمارے خلیفہ رضا بھائی انہیں جو اس کی زیرے نگرانی یہ بہت اچھا پرگرام ہے اور یہ لاگ ڈون جو کرونا تھا اس کے اندر جنہوں نے جو کام کیا وہ بڑی تعریف ہے ان کی اور اس کے بعد ابھی دو تین مہنے پہلے جو سلاب آیا تھا برسات سندھ کے اندر اس کے اندر بینوں نے بڑا راشن بھی تقسیم کیا لوگوں کو گھروں میں جا کے اور یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے کافی ٹیم سے ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار رہے ہیں ٹرنو جام کے اندر اللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علاو دین صدیقی ٹرسٹ جو کافی سالوں سے گریب اور مستحق لوگوں کی خدمت کے لئے کوشہ ہیں ہم انتہائی مشکور ہیں ایلیان ٹرنو جام پی نورو لارفین صدیقی صاحب کے جن کی ہدایت کے اوپر یہاں پر فوڈ راشن بیکس آج ماضی کی طرح واپسی یہاں پر سیکڑوں لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے گریب اور نادار لوگوں میں خلیفہ رضا محمد دکش بندی صاحب جن کی زیرے نگرانی ان کی ٹیم کی زیرے نگرانی یہ کام جو ہے جاری اور ساری ہے جانشین حضور شیخ العالم سیدی اور مرشدی پیر محمد نورو لارفین صدیقی زیدہ شرفہو کے انتہائی مشکور ہیں علاؤدین صدیقی ٹرسٹ کے زیرے تمام جنہوں نے حکم دیا اور احکامات صادر فرمائے اس سے پہلے بھی مختلف اقدامات آپ نے فرمائے نواب علی محمد میں تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے قاضی احمد کی جانب سے بلٹ کیمپ لگایا گیا جس میں بڑی تعداد میں کارکنوں نے خون کا اتیا دیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر عبدالنبی جمالی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تھیلسیمیا مرز میں مختلا بچوں کی زندگی کا داروں مدار خون پہ ہے اس لیے بلٹ کیمپ کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ایم پی اے میجم فریال نے تھیلسیمیا مرز میں مختلا بچوں کو زندگیاں بچانے میں کردار ادا کیا ہے اس موقع پر ایڈوکیٹ امتیاز علی چانڈیو اور دیگر رہنما موجود تھے اسامہ عبدالکریم ہماری پارٹی کا اساسہ ہیں ان پر پنجاب حکومت کی طرف سے جالی مقدمے کی پرز اور مزمت کرتے ہیں تالپور ہاؤس میں زلی صدر مسلم لیگ نون جیرہ غازی خان میر مرزہ خان تالپور کی میڈیا سے خصوصی گفتبو مزید کہا کہ ایک ہی دن میں انٹی کرپشن کا مقدمہ درج ہوا اور اسی دن ہی گرفتاری پنجاب حکومت کی بکلاہر ظاہر کر رہی ہے جیل میں ہمیں ملاقات کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے اسامہ عبدالکریم پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے یوک کے سینئر نائب صدر ہیں اس جالی مقدمے میں بھی ان کے ساتھ دہشت کردوں والا صلوق کیا جا رہا ہے مخالفین کے اس انتقام سے ہمارے خوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے ہیں پیشنٹ فیل فیر مارڈل فارمیسی میڈیکل کالج رحیمیار خان کے آؤٹلٹ کا افتتاق کر دیا گیا ہے اس آؤٹلٹ کے قیام سے ذہنی صحت منشیات اور جلدی امراض کے مریضوں کو عدویات مارکٹ سے ڈاکٹری نقص خے اور فارمیسیسٹ کی زرے نگرانی تیس فیصد سستی دستیاب ہوگی ان خیالات کا اظہار پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لگاری اور چیئرمن بورٹ آف مینجمنٹ ڈاکٹر تنویر سلیم باجوا شیئر سائد میڈیکل کالج ہسپتال رحیم یار خان نے افتتاق کے موقع پر میڈیا سے گتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر اکمل حسین پروفیسر ڈاکٹر شیخ خورم سلام سے گل میبران بورٹ آف مینجمنٹ حسان مصطفیٰ نے شرکت کی کراچی میں بھی دنیا بھر کی طرح زیابست کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے انسینہ ہسپتال کمپلیکس کلشن اقبال کے زیرے تمام عالمی یومی زیابست کے سلسلے میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا اور فری میڈیکل کیمپ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنا برد پریشر شوگر اور کولیسٹرول کا معاینہ کروایا فری میڈیکل کیمپ میں سیکٹر کمانجر بھٹائی سچل برگیجر محمد مرز ہے لیکن پرہیز اور ترس زندگی میں تبدیلی لاکر اس مرز پر کافی حد تک کابو پایا چاہ سکتا ہے کی خوراک کی ساری احتیاطی تدابیر فری آف کوسٹ ان کو دی جاری ہیں آج ٹھیک ہے اچھا پیر اور ہاتھ پیر کے جو مسئلے شگر بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا معاینہ کیا جارہا ہے ہمارے پاس فری ڈاکٹرز کانسلٹیشن دے رہے ہیں ہر پیشنٹ کو انف انف ٹائم دے رہے ہیں جو کہ آج کل کے مریضوں کی شکایات ہوتی ہیں اور پھر ہم فری سیمپل ان کو میڈیسنز کے یہاں سے پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ اگم جا کے ان بیچاروں کے دکانوں پر جا کے دوائی نہ لینے پڑے اور انشاءاللہ ان کو آگے فال آبس پر بلا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو یہ طبقہ نہیں آ سکتا ہے اس کے لیے ان کو ایک چانس دیا جائے اور جو ممکن کوشش ہو سکے براز کی انیشل تشخیص کر کے ان کو صحت من زندگی کی طرف روانہ اسلام علیکم آج جو ہے وہ ورلڈ ڈائیپٹک دے ہے اور یہ ابن سینہ آسپرل انگ بہترین انیشیئیٹیو لیا ہوا ہے کہ لوگوں میں اویرنیس پھیلائے جائے کہ ڈائیپٹیز کتنی ایک ایسی بیماری ہے جو بہت کسی بھی ایج پر ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے ایک منتلی بیسس پہ کروائیں اور دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیزیز ہے تو آپ اس کو سویشلی ڈائیپٹیز اگر ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح اس کی احتیاط کریں دیکھیں میرا نام ڈاکٹر ربینہ خان ہے اور بائی پروفیشن میں کارڈیولوجسٹ ہوں زیابی تیز کے عالمی دن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہر بیماری کی جڑ میلی آج کل جو ہے وہ زیابی تیزی ہے تو اگر ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم دل کے امراض کنٹرول کر سکتے ہیں آج کا یہ پروگرام جو اپنے سینہ نے ارینج کیا ہے اس میں بیسکلی ہمارا پلان ہی یہ ہے کہ ہم اویرنس کریئٹ کریں لوگوں میں آگاہی پھیلائیں کہ اگر ہم زیابی تیز کو سکرین کرتے ہیں لوگوں کو سکرین کرتے ہیں کہ جن کو زیابی تیز ہیں ہم فردر فیوچر میں ہارٹ کی جو پروگرامز ہیں اس کو ہم پریونٹ کر سکیں کلر سہیدہ پولس کی کاروائی خواتین کے کانوں سے بانیا نوچنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم اصد عمر اچھو سے چار تلائی بانیا دس ہزار روپے اور اسلاح برامر ملزم خواتین سے پانی مانگتا اور اکیلا دیکھ کر ان کے کانوں سے بانیا نوچ کر فرار ہو جاتا تھا سی پی او سیئر شہزاد ندیم بخاری نے اس پی صدر کو ملزم کی گرفتاری کا خصوصی ٹاسک دیا تھا کلر سہیدہ پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا بھوانہ کسان اتحاد اڈہ تر خانوالا میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں جہاں پر کسان اتحاد کے مرکزی قائدین خطاب کریں گے جلسے میں شرکت کے لیے بھوانہ سے کسانوں کا ایک کافلہ روانہ ہو رہا ہے جس کی قیادت زلعی صدر کسان اتحاد چودری صحراب کر رہی ہیں ان کے ساتھ کسانوں کی بڑی تعداد شریک ہے اس حوالے سے زلعی صدر چودری صحراب خان لونہ کا کہنا ہے کہ کسان بوٹ کو خیر بات کہنے کے بعد یہ ہمارا پہلا جلسہ ہے کسان اتحاد کا جو ہم کر رہے ہیں جس میں ہمارے مرکزی قائدین شرکت کریں گے جو جلسے سے خطاب بھی کریں گے ہمارے جائز مطالبات کے بارے میں بات بھی کی جائے گی خاص طور پر بجھلی میں تیرہ روپے فی یونٹ اور خات سبسیڈی نہیں دی گئی اگر جائز مطالبات ناپورے کیے گئے تو ہم جی سی چنیوچ کے دفتر کا گھراؤ کریں گے فوٹپول کے عالمی کپ دو ہزار بائیس کی افتتاحی تقریب اور ثقافت میں عورتوں کا کردار کے متعلق سمینار میں ٹھٹھا سے تعلق رکھنے والی نیجیز فوٹپولر مدیہا ناز جاکرو قطر پہنچ گئیں ٹھٹھا کے مدیہا ناز جاکرو کے ساتھ انڈیا اور نپال کے دو کھلاری بھی قطر میں اپنے ملکوں کی نمائندگی کے لئے پہنچ گئے ہیں مدیہا ناز سن میں ہونے والے نیجیز فوٹپول کی ٹیم میں پہلے بھی کھیل چکی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لئے مہمان کے طور پر قطر بھلایا گیا قطر میں سیمینار کو خطاب کرتے ہوئے مدیہا ناز نے کہا کہ آپ کے عمل دوسروں کے خوابوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو ایک اچھا لیڈر بن سکتے ہو یہی وقت ہے آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتے ہیں راجنپور کے نواہی علاقے فازلپور کی بستی گجر کا رہائشی یاسین گجر جس کے لئے مہنگائی کے اس دور میں اپنی بیٹی کا علاج کھرانا ناممکن ہو گیا ہے گربت کی انتہا ہے حالت فاکر تک پہان چکی ہے کوئی ذریعہ مواش نہیں ہے اگر کسی کے بچے بیمار ہوں اور والدین کے پاس علاج کے لئے پیسے نہ ہوں تو والدین کس کرپ سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے فازلپور کی بستی گجر کا رہائشی یاسین گجر بھی اسی کرپ سے گزر رہا ہے اس کی تین سالہ بچی خطرناک جماری میں مبتلا ہے علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا سکتا یاسین نے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی ہے اسٹی پیو میا چننو راؤ تاریخ پرویز انجومن تاجران ممبران امن کے میٹھی سمیت مقامی سائلین کی کسیر تعداد نے شرکت کی دوران کھولی کچہری پینتیس سائلین پیش ہوئے جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے ڈی پیو نے ان کے مسائل سنیں اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات بھی چاری کر دیا ڈی پیو کی اسٹی پیو اور ایس ایچ او کو سائلین کی درخواستوں پر فوری کاروائی اور ان کی دادرسی کرنے کی ہدایات کھولی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد سرویس ڈیلیوری کے میار کو بہتر بنانا ہے تھانوں میں کھولی کچہریوں سے لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتے ہیں کھولی کچہریوں میں لوگ خود پیش ہو کر اپنی شکایات بیان کریں شکایات کی براہرہ سمات سے عوام الناس کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایت کا ازالہ ہو سکتا ہے اس موقع پر صحافی برادری کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے تحصیل کے سبی ایس ایچ اوز کو منشویات فروش نجائز اسلح کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی خانپور کے نواہی علاقے باغو بہار کی نہر میں گرنے والی تین سالہ فاطمہ تحال نہ مل سکی چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود نہر کو بند نہ ہونے پر گرسہ نے احتجاج کیا چار جلا کر خانپور روڈ بلوک کر دی اور محکمہ انہار کے خلاف ناربازی کی کہ احتجاجی افراد نے میچہ کو بتایا کہ گزشتہ روز تین سالہ فاطمہ کھیلتے ہوئے نہر میں گے گئی تھی جس کے اطلاع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو دی گزشتہ روز سے بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے مگر پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے تاہال بچی نہیں مل سکی محکمہ انہار نے نہر بند نہیں کی احتجاجی افراد نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لے کر نہر بند کرنے کی اپیل کی ہے شیخ پورا زلی آفس میں قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہ پاکستان کا اجلاس منقض ہوا جس کی صدارت مرکزی چیئرمن قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہ پاکستان عظمت علی غوری نے کی مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ ملک محمد آصف سے جی بالکل اجلاس میں حاجی عبدالسطار کو وائس چیئرمن ڈسٹک شیخ پورا نامزد کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا مرکزی چیئرمن عظمت علی غوری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے تمام مذہب اور تمام مقایت کو اکٹھا کیا ہمیشہ انسانیت کو ترجی ہم نے وائس چیئرمن تحصیل مرید کے چودری محمد منظور چودری یکوب گندر ڈی ایس پی پیٹر چوہان خالد انساری چودری ذرفکار رانہ مطلوب لالا عدریس کاکڑ خان وسیم خان نیازی شہد احمد محمد رزوان چودری زیغم ملک توفیق خوکر محمد رفیق گادی عمر رامے فروق آباد فیصل بھٹی حاجی عبدالغفار چیئرمن امانت شام مرزا کاش بیگ شاہد محمود جاوید اور دیگر عہد داران نے شرکت کی جی ایون چی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون چی وی موسیقی